محمد رزوان پاکستانی ایک ایسا پلیئر ہے جو کسی بھی سیچویشن میں کھیل سکتا ہے محمد رزوان نے پاکستان کو کئی ایسی فتوحات سے نوازا ہے جو کہ ناممکن تھی اور محمد رزوان نے ان کو جتوا کر دیا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کو محمد رزوان پر کافی سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ محمد رزوان چھکا نہیں مار سکتا اور محمد رزوان سلو کھیلتا ہے لیکن وہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں واحدی پلیئر ہے جس نے پاکستان کو کافی فتوحات سے نوازا ہے چاہے ٹیم کا کوئی پلیئر چلے نہ چلے محمد رزوان تو چلتا ہی ہے اور دوہزار تیز کا اوڈیائی ورلڈ کا والا میچ جو سرلنکا کے خلاف ایک سو اکتیس رنس کی اننگز کھیلی تھی محمد رزوان نے سرلنکا نے پہلے کھیلتے ہوئے تین سو پنتالیس رنس کا ٹارگٹ دیا تھا اور اس کے جواب میں محمد رزوان نے ایک سو اکتیس رنس کی ناٹ اوٹ ایننگز کھیل کر پاکستان کو میچ جتوایا بنگلہ دیش اور پاکستان کی ٹیسٹ سیریز میں آپ سکور دیکھ لیں تو اس میں محمد رزوان نے چار ایننگز میں دو سو چورانوے رنس بنایا ہے جو کہ اور کسی پاکستانی پلیئر نے اتنے زیادہ رنس نہیں بنایا اس سیریز میں اس سیریز میں پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ بہترین پلیئر محمد رزوان ہی رہے ہیں محمد رزوان نے بتیس ٹیسٹ میچز کھیلے جن میں انہوں نے انیس سو دس رنس بنائے اور نو مطلبہ ناٹ اوٹ گئے جن میں ان کا بیسٹ سکور ایک سو اکتر ہے محمد رزوان نے ٹیسٹ میں تین سینچرین کی اور دس ہاف سینچرین کی جس میں محمد رزوان کا سٹرائک ریٹ پچپن کا ہے اور ایوریز چورتالیس کی محمد رزوان نے چورہتر اڈیائی میچز کھیلے جس میں دو ازار اٹھاسی رنس بنائے پندرہ بار ناٹ اوٹ گئے اور ان کا بیسٹ سکور ایک سو اکتر ہے انہوں نے تین سینچرین لگائی اور تیرہ ہاف سینچرین لگائی اڈیائی میں ان کا سٹرائک ریٹ پچاسی کا ہے اور ایوریز چالیس کی محمد رزوان نے ایک سو دو ٹی ٹی میچز کھیلے جن میں انہوں نے تین تیس سو تیرہ رنس بنائے اکیس بار ناٹ اوٹ گئے اور ان کا بیسٹ سکور ایک سو چار ہے جو کہ انہوں نے سوٹ افریقہ کے خلاف دوہزار اکیس میں بنایا تھا انہوں نے ٹی ٹوینٹی میں ایک سینچری کی اور انتیس ہاف سینچری کی جن میں ان کا ٹرائک ریٹ ایک سو چھبیس کا ہے اور ایوریج اکتالیس کی اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا